تب یسو حنہ یعقوب اور پترس کو ساتھ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گئے جب وہ دعا کر رہے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور ان کے کپڑے سفید برراق ہو گئے اچانک دو آدمی ان سے باتیں کرنے لگے وہ موسیٰ اور عیلیہ تھے جو آسمانی جلال میں ظاہر ہوئے تھے آپ خدا کا مقصد پورا کریں گے آپ کا انتقال یرشلم میں ہوگا جب وہ جا رہے تھے پترس نے یسو سے کہا مالک کتنا اچھا ہے کہ ہم یہاں ہیں ہم یہاں تین خیمے بنائیں گے ایک آپ کے لئے جب پترس بولے بادل نے انہیں چھپا لیا اور شاگرد گھبرا گئے اور بادل میں سے ایک آواز سنائی تھی یہ میرا چنا ہوا بیٹا ہے اس کی سنو